جرمنی آئیٹم جرمنی وہاں میں مومنیم کے بعد میں جاتا رہتا ہوں میں نے سب سے کہا کہ میں نے مجھے آپ یہ بتائیں وہاں بھی یہ مسائل وہ ایک طبقہ ہے یہ ہے ایک طبقہ یہ ہے یہی مسئلہ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے مشیط کا ایک کو یہ نماز کے مسائل ہیں ایک کو عزداری کے مسائل ہیں وہ اسی میں لگ رہی میں نے ان سے موچھا کہ آپ کو اللہ نے یہاں کیوں بے جا یہاں کیوں بے جا اس جگہ کیپٹل جگہ یہ دنیا کے ایک کنومکل کیپٹل جائے یہاں کیوں بے جا آپ کو آپ نے یہاں کو یسی کمپنی بنائی کہ جو کل کو آپ امام زمانہ کو پیش کریں یا آپ نے ملک جہاں جہاں سے آپ نے کچھ کیا میں نے کہا کر کیا رہے پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے آپ نے یہاں پہ بھی وہی گجرات بنایا اور ناروال بنایا یہ افسوس نہیں ہے مجھے جیسے طالبین کو افسوس ہو رہا ہے تو امام زمانہ کو کیا نہیں ہو رہا ہوگا ایٹی آپ کی کمیونٹی تشیو انچولی کا نام لے پوری دنیا اوہ انچولی میں مجلس پڑے کیا بات ہے مولانا صاحب انہی لوگوں کو نہیں پتا کبھی پاکستان بھی نہیں آئے ہیں لیکن انچولی پتا ہے انہیں کیا ہے اس تنی بڑی کمیونٹی میں کتنی لائبریڈیاں ہیں کتنے سپورٹس کمپلیکس ہیں کہ جو آپ کے بچے بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سپورٹس من بن جائے ان کے برین یہ گلی کچھوں پہ کونوں پہ بیٹھ کر نشے نہ کریں کمس کم گیم کھیلیں کون بنائے گا نبی اترے گا آسمان سے یا عمران خان کرے گا آپ کریں گے آپ کی کمیونٹی ہے یہ آپ امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں گا آپ کمس کم اپنی اس کمیونٹی کو تو منتظر بنا سکتے ہیں نا امام زمانہ کا کہ دنیا میں مشہور ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں واقعا ہر گلی پوچھا ایسا ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا ہے بنا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں بنا سکتے لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا حدف کیا ہے میرا اپنا مقصد کیا ہے اور امام کون ہے کہ جو آئے گا جو انبیاء کے اوصاف رکھتا ہے میں آگے آنے والے دنوں میں پڑھوں گا کہ امام کے پاس وہ سارے موجزات ہیں جو ہر نبی کے پاس تھے ہر چیز ہے میں روایت پڑھا تھا امام جب اپنی فوج کو لے کر مقصد حرکت کریں گے تو آسمان سے ندہ آئے گی کیا کہ امام کے اصابی جو امام کے ساتھ ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر مت چلے کہا کیوں کہا امام کے پاس وہ پتھر ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا جس کا وزن ایک اوٹ کے برابر ہے وہ جہاں پر بھی ہوگا امام اسے اشارہ کریں گے اس سے ایک چشمے نکلیں گے یہ امام ہے لیکن اس امام کو پرین چاہیے اس امام کو سٹیٹیجیکل پلینر چاہیے آئی ٹی سپیسلسٹ چاہیے اگر آپ بولتے ہیں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ مطلب میں پھر میں نہیں پڑھتا آپ کے ہاں میں کہیں اور پڑھوں جانا جن کو یہ بات سمجھ میں آتا مجھے امام زمانہ کو جواب دینا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا نہیں سمجھ میں آتا میری ویڈیو لائیو میری ویڈیو مجلسیں ہیں یہ سن کر مجھے بولایا کریں کہ میں یہ پڑھتا ہوں اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے مجھے نہیں بولائیں مجھے آپ ابھی منع کر دیں میں کل سے نہیں ہوں گا مجھے شوق نہیں ہے مجلس پڑھنے کا مجھے شوق ہے کہ میں ہر روز ایک قدم ہم اپنے امام کے قریب ہو جاؤں گے مجھے یہ شوق ہے اور یہ امام نے میری آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچایا ہوا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ امام جو کائنات کا سی او ہے ابھی آپ چھوٹی سی کمپنی کے لیے جوب کرتے ہیں نوکری ڈھونتے ہیں میں ہاں بھی پڑھ کے آرہا تھا ابھی آپ کتنی محنت کرتے ہیں کمپنی کہتی ہے پانچ سال کا ایکسپیرینس چاہیے سو دس سال کا ایکسپیرینس چاہیے یہ ایڈوکیشن یہ کورس پھر کمپنی آپ کے پانچ انٹریو لیتی ہے پھر آخر میں بورڈ آف ڈیریکٹر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہے کہ نہیں ہے تو وہ کیا کہتی ہے یہ ذرا سینیریو ہے سٹیٹیجی بنا کے دکھائیں اب آپ بولیں میری ڈگرییاں بھی ہیں آپ سب کر لیں جالی ڈگرییاں بنا لیں جالی لیٹر بنا لیں کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہے وہ آج سامنے بیٹھ کر دوتی ہے کہ ابھی آپ سٹیٹیجی بنا کے دکھائیں یہ سچوشن سینیریو کمپنی کا کلیٹ ہوا گا ہے اگر آتا ہوگا تو آپ بنا کے دیں گے چھوٹی سی کمپنی اتنے سخت مرائل سے گزار کر آپ کو ہائر کر رہی ہے اور جو کائنات کی کمپنی جس کا انبیاء انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ ایک آسمان پہ حضرت عدریس دوسرے آسمان پہ حضرت خضر اس دنیا کے اندر کتنے لوگ قبر کے اندر کے اٹھائے جائیں گے اور میری بی بی سیدہ اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت میری بی بی کہ جو اس چلے ہوئے دروازے کے انتقام کا انتظار کر رہی ہے تو اس کمپنی میں داخلہ ایسی مل جائے گا کیا کر رہا ہوں میں کیا ہے میرے پاس کہ میں امام کو پیش کروں گا کتنا میں محنت کر رہا ہوں عزیزان محترم انتظار صرف لفظی مقولہ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے انتظار یعنی وجود اس کا اظہار کرے کہ یہ انتظار کر رہا ہے اللہ حضرت